بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان تحریک انصاف جو تھی وہ انتہائی بامی وروج پر تھی اور پاکستان مسلمی قدون پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر اپوزشن پارٹیا ہمیشہ یہ الزام لگایا کرتی تھی کہ اس وقت اسٹابیشمنٹ اور عدلیا جو ہے وہ ان کے خلاف ہے لیکن وقت بدلتے جو ہے زیادہ دیار نہیں لگتی سب آج سے دو سال قبل جو کچھ پاکستان مسلمی قدون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو رہا تھا آج وہی سب کچھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے بس کچھ کردار بدلے ہے کچھ چہرے بدلے ہے لیکن وہی رہا ہے جو کہ ماضی میں ان دو سیاسی پارٹی کے ساتھ ہو رہا تھا ماضی میں ایک بات یہ ضرور ہوا کرتی تھی کہ پاکستان مسلمی قنون اور پیپلز پارٹی یہ کہا کرتی تھی کہ اس وقت اسٹابیشمنٹ پاکستان تحریک انصاف اور عدلیا جو ہے وہ ایک پیج پر ہے اور ان کو وقتمائز کیا جا رہا ہے کہ ناج حالات قدر پاکستان تحریک انصاف کے لئے بہتر اس حوالے سے ہے کہ اگر حکومت اور اسٹابیشمنٹ ان کو سپورٹ نہیں کر ر خلاف ہے ان کے شدید خلاف ہے تو کم از کم عدلی ایسی ان کے لئے اچھے اچھے خبری ضرور آ رہی ہے اس وقت ناظرین پاکستان کی جو بوجودہ عدلیا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کو آج بھی ان سے امیرے ہیں لیکن اگر ماضی کا ہم ذکر کرے تو جسٹس ساکر نصار جسٹس کوسا جسٹس گلزار جسٹس بلدیال یہ وہ تمام ججز تھے کہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کو ہمیشہ ان سے یہی گلہ ہوتا تھا کہ یار یہ لوگ جو ہے یہ بالکل پ پاکستان تحریک انصاف کو صرف ریلیف دیا کرتے ہیں جبکہ ان کو لٹمائز کیا جاتا ہے پناہ مکس میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اس وقت کے چیپ جسٹس جسٹس ساکر بنصار نے جسٹس اجازل احسن کو ایک مانٹرین ججب بنایا تھا اور ان کو اس بات پر بھی لگایا تھا کہ اگر سیشن پور اور ماتحاد عدلیا نواز شریف اور دیگر لوگوں کو ریلیف فراہم کرتی ہے یا ان کے مطابق وہ انصاف پر فیصلہ نہیں کرتی تو اجازل احسن جو تھے وہ مانٹرین ججب بن ہوئے تھے اور وہ یقین پھر لور جوڈشٹر کا کلاس بھی لیا کرتے تھے لیکن آج حالات بدل گئے ہیں پاکستان طریقہ صاحب جو ہے وہ عموماً عدلیا فرق سے خاص طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ سے انتہائی خوش دکھائی دے رہی ہے تاہم نظرین آج جو بحث ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے اس وقت سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس اتر من اللہ کے حوالے سے جسٹس اتر من اللہ اس وقت امریکہ کے شہر نیوارک کے دورے پر ہے اور وہاں انہوں نے ایک سمینار سے آج خطاب کیا ہے اور اس یہ خطاب جو ہے یہ آج پاکستان کے بختلف میڈیا چینلز پر اور سوشل میڈیا پر زیر بحث ہے آج اپنی خطاب میں جسٹس اتر من اللہ نے دو اہم باتیں جو ہے وہ کی ہے سب سے پہلے ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے وہ تین کولیکس تھے اور ان کا ایک اپنا لا فرم تھا اس لا فرم کا نام جو تھا وہ افریدی شاہ من اللہ فرم کے نام سے یہ تھا اور آج جو تین دوست جنہوں نے یہ فرم قائم کیا تھا تو تینوں کو تینوں ججز جو ہے وہ اس و سپریم قورٹ میں لیویٹ ہو کر سپریم قورٹ کے ججز بن گئے ہیں جبکہ ساتھ میں انہوں نے اور بات یہ بھی کی کہ اس وقت اسلامباد ہائی قورٹ کے جن چے ججز نے سپریم قورٹ کو خط لکا تھا کہ ان کی دالتوں میں مداخلت ہو رہی ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ان میں سے جو پانچ ججز ہے تو جب وہ خود اسلامباد ہائی قورٹ کے چیف جسٹس تھے تو انہوں نے ان کو ایڈنٹیفائی کیا تھا وہ ہے دوسری لفظوں میں آتر من اللہ صاحب یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اس وقت سپریم قورٹ میں جو تین ج ججز ہے جبکہ پانچ ججز جو ہے جن کو انہوں نے پک کیا تھا تو وہ بھی تقریباً ان کی ہمخیال ہی ہے نظرین ایک دور ایسا ہوتا تھا کہ جب ججز خود نہیں بولا کرتے تھے ججز کے فیصلے جو تھے وہ بولا کرتے تھے ججز اپنے فیصلے سے پہشانے جاتے تھے اور یہ تصور کیا جاتا تھا کہ یہ ججز جو ہے یہ زیادہ رائٹسٹ کی طرف ہے یا یہ لفٹسٹ ججز ہے یہ کس طرف ججز ہے یہ زیادہ اسٹابلشمنٹ کے قریب ہے یہ انٹی اسٹابلشمنٹ ہے لیکن بدقسمت اسے ا ایک وقت آج ایسا آیا ہے کہ آج ججز جو ہے وہ بولتی بھی ہے پبلکلی بات کرتے ہیں اور اپنا مائنڈ جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں آج اگر ہم اترمیل اللہ صاحب کی حوالے سے بات کرے تو انہوں نے یقیناً اپنے مائنڈ کے مطابقے سب کچھ بولا ہے اور اس پر ہم تنقید نہیں کر سکتے لیکن ایک بات ضرور ہے کہ آج جس فورم پر اترمیل اللہ صاحب نے خطاب کیا ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کی آوڈینس جو تھے وہ زیارت اور وہ آوڈینس تھے ج جو کہ پاکستان طریق انصاف کے قریب تھے اس لیے انہوں نے وہی بات کی جو کہ ان کے دل کے قریب باتیں تھیں اس لیے مختلف سوشل میڈیا فورم پر ان پر تنقید کی جاتی ہے ناظرین اس میں شک نہیں ہے کہ اس ملک میں عدلیہ کی بحالی کے ایک تحریک چلی تھی اور اس میں اس وقت کے چیپ جسٹس جسٹس افتخار چودری جو تھے جب ان کو اپنے عہدے سے اس وقت دکٹیٹر مشرف نے سبقدوش کیا تو موجودہ جو سپریم کورٹ کے سینر جج ہے جسٹس اترمیل اللہ یہ ان کے اس و کی بحالی میں اپنا کردار بھی ادا کیا تھا اور آج بھی جو تنقید کی جا رہی ہے وہ سوالے سے کی جا رہی ہے کہ پاکستان کی جتنے بھی ججز ہیں ان کی مائنڈ سیٹ میں جو بھی ہو وہ چاہے لیفٹسٹ ہو رائٹسٹ ہو کسی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہو لیکن پبلک لی جب وہ بات کریں گے تو یقیناً ان کے باتوں سے ایسا نظر نہیں آنا چاہیے کہ وہ کس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں پاکستان میں آج بھی لوگوں کو اگر توقعات ہے تو یقیناً وہ توقعات بھی ہے وہ پاکست کرتے ہیں کہ جس سے پاکستان کے ایک خاص پولٹیکل پارٹی ایک خاص گروپ یا گروہ جو ہے صرف ان کو تسلی نہ ہو بلکہ پاکستان کے تمام سیاسی پارٹیوں کو تمام گروپوں کو تمام نسانی ایکائیوں کو ان سے توقعات جو ہے ان کی پوری ہو اور وہی سمجھتے ہو کہ انصاب صرف ہوتا نہیں ہے بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آتا ہے تو یقیناً یہ سمول کے لیے پاکستان کے لیے انتہائی بہتر بات ہوگی آگے پروگرام تک اپنے مزمان ڈاکٹر محبوب علی اس وقت کو اج بزر دیجئے اللہ حافظ